شاروخ خان اکثر اپنے دھارمک ویچاروں کو لے کر چرچاؤں میں رہتے ہیں کبھی وہ عمرہ کرتے ہوئے مکہ میں نظر آتے ہیں تو کبھی وہ اپنی فلم کے ذریعے مسلم مددوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا سچ میں شاروخ خان کو مسلمانوں کی فکر ہے یا پھر سستی شہرت اور پبلسٹی کے لیے وہ ایسے بیان دیتے رہتے ہیں کیونکہ اسرائیل اور فلسطین جنگ کو آج نبے دنوں سے زیادہ کا عرصہ گجر چکا ہے اور بالیوڈ پر راج کرنے والے شاروخ سلمان اور عامر خان جیسے ایکٹر پوری طرح سے خاموش ہیں اور یہ خاموشی بتاتی ہے کہ ڈر سبھی کو لگتا ہے غلہ سبھی کا سوکتا ہے دراصل پچھلے کچھ دنوں سے شوشل میڈیا پر شاروخ خان کا ایک ٹویٹ تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں شاروخ خان کے فلسطین کا سمرتھن کرنے کی بات کہی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ شاروخ خان نے فلسطین کے لوگوں کی مدد کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیے گاجہ بھیجے ہیں حالانکہ لوگ شاروخ خان کے جس ٹویٹ کو شیئر کر رہے ہیں وہ دس سال پرانا ہے جب دو ہزار چودہ میں اسرائیل فلسطین جنگ پر انہوں نے اپنی رائے رکھی تھی دراصل دو ہزار چودہ میں اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر کے دو ہزار لوگوں کو شہید کر دیا تھا اور اس حملے میں سات ہزار سے ادھگ گھر تباہ و برباد ہوئے تھے تب شاروخ خان نے اسرائیل فلسطین جنگ کو لے کر ایک پوشٹ کی تھی کہ چھوٹے بچوں کو مارنا اور ان کو قاتل بنانے سے کچھ نہیں ہوگا اس سے مظلوموں کے حالات نہیں صدرنے والے میں دعا کرتا ہوں کہ فلسطین میں جلد سے جلد امن اور شانتی قائم ہو شاروخ خان نے یہ ٹویٹ تب کیا تھا جب ادھگتر راجیوں میں کانگریز کی سرکار تھی اور کیندر میں بی جے پی کو آئے ہوئے بس دو مہینے کا وقت ہوا تھا لیکن اس کے بعد تو مانو شاروخ خان کو ساتھ سون گیا ہو اور انہوں نے مسلم مددوں پر لکھنا اور ٹویٹ کرنا بلکل ہی بند کر دیا حالانکہ انہوں نے اس سال جوان فلم کے ذریعے پر تک شروب سے سرکار پر نسانہ سادھا ہے لیکن اپنی فلموں کو ہٹ کروانے کے لیے وہ جن مسلمانوں کا استعمال کرتے رہے ہیں آج انہی کی موت پر خاموش ہیں دوہزار چودہ میں شاروخ خان بھارت کے ان لوگوں میں شامل تھے جو ہر مددے پر بے باقی سے اپنی رائے رکھتے تھے لیکن جیسے ہی دیش کی ہوا بدلی شاروخ خان کے تیور بدل گئے اور پھر انہیں خاموشی کا خامیازہ اپنے بیٹے آریان کی گرفتاری کے روپ میں اٹھانا پڑا غور طلب ہو کی فلسطین میں شاروخ کی بڑے پیمانے پر فین فالوئنگ موجود ہے ان کی اکثر فلمیں فلسطین میں بھی ریلیج ہوتی رہی ہیں لیکن آج جب ان پر ظلم ہو رہا ہے تو شاروخ خان جیسا ایکٹر بھی خاموشی سے تماشا دیکھ رہا ہے آج شوشل میڈیا پر لوگ بڑے پیمانے پر شاروخ خان سے سوال کر رہے ہیں کی آخر وہ گازہ کے مظلوم لوگوں کی آواز کیوں نہیں بن رہے شاروخ خان آج جس حیثیت میں ہیں اگر وہ ایک ٹویٹ کر دیں تو ساری دنیا کا نظریہ بدل جائے لیکن جنہوں نے اپنی غیرت گربی رکھ دی ہو ان سے کیا ہی امید کی جا سکتی ہے یہ تب ہے جب شاروخ خان کے ادھکتر مسلم دیشوں سے بہترین سمبند ہیں حالی میں انہیں سعودی سرکار نے آدھکارک طور پر ایک میٹنگ کے لیے بلایا تھا اس وقت حالی وڈ اور دنیا بھر کی تمام ہستیوں نے فلسطین کے سمرتھن میں ٹویٹ اور بیان جاری کیے ہیں لیکن بھارت میں مسلم نام والی سبھی ہستیاں خاموش ہیں جو بتاتا ہے کہ مسلم نام والے یہ چہرے کتنا خودگرج ہو چکے ہیں ویسے دیکھنا یہ ہے کہ شاروخ خان، سلمان خان اور عامر خان جیسے مسلم ایکٹروں کی چپی کب تک قائم رہتی ہے اور کب وہ فلسطینی مسلمانوں کا سمرتھن کرتے ہیں ویسے ان لوگوں کی خاموشی کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں ان لوگوں کی طرح آپ بھی خاموش نہ رہیں اور فلسطین کے سمرتھن میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبائیں